موسیقی جو پیچیس فیصد ووٹ موڈی نے تیار کیا ہے اس پہ وہ جیتے چلے جا رہے ہیں اس کے خلاف میں نے کہا تھا کہ مسلمانوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے ہمیشہ اس ملک کو بچانے کے لیے اس ملک کو سیکلور بنانے کے لیے آج ان کے اوپر ذمہ داری آتی ہے کہ وہ پریشرائز کریں ان سیکلور پارٹیوں کو کہ اس وقت پارٹی بچانے کا وقت نہیں ہے ملک بچانے کا وقت ہے 2019 میں بھی اگر موڈی اور اس کے ٹیم جیت گئی تو نہ یہاں کانسٹیٹوشن رہے گا نہ آپ کے حقوق رہیں گے اس کو لوگوں نے شاید سمجھنے کوشش نہیں کی ہشمندل نے اس درد کو سمجھا تھا کیونکہ ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں ہشمندل بھی تھے میں نے وہ پیپر ان کے سامنے رکھا تھا اور میں نے کہا تھا کہ مسلمان اور کیا کریں مسلمان نے ساری قربانیاں دے دی ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں نتیہ ہوا کہ ہشمندل نے اس بات کے اوپر ایک مضمون انڈیا میں لکھا انڈین ایکسپریس میں اس کے جواب میں بڑا حیرت انگیز آرٹیکل گوہا نے لکھا جو رانجنزر گوہا بہتی پراملنٹ ہسٹورین ہے میں اس کی بڑی قدر کرتا ہوں میں نے اس کے خلاف مضمون کو لکھا کہ بھئی اور ہم سے آپ کیا چاہتے ہیں ہم نے گاندھی کو لیڈر مانا قائد آزم کو نہیں مانا ہم نے نیاقت طریقہ کو پرائم ایسٹر نہیں مانا ہم نے نہرو کو پرائم ایسٹر مانا ہم نے آج تک اپنے کسی بھی مسلم لیڈر کو دو پرسنٹ سے زیادہ ووٹ نہیں دیا سیکلور ہندووں کے ساتھ گئے سیکلور ہندووں نے جب دیکھا کہ ہمارے ووٹ سے وہ جیت لئی رہے ہیں تو ہمیں قسمت کے حوالے کر کے وہ چلے گئے آج پورا جو میڈیا ہے جو دانشور ہندو حضرات ہیں وہ اس پر بیٹھک کر رہے ہیں اس پر سوچ رہے ہیں اور پریشرائز کر رہے ہیں کہ بھئی سب کو مل کے لڑنا پڑے گا لیکن میرے شاید قوم کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر مسئلہ حد کے تحت یا جانے نا سمجھئی کے ساحت ایک فارمولا لاتے ہیں کہ ہم اپنے حقوق چھوڑ دیں گے میں نے حقوق چھوڑنے کے بعد کبھی نہیں کہی میں نے یہ کہا کہ آپ اپنے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں ہمیشہ اس ملک کو آپ نے قربانی دی ہے اس ملک کو قربان کرنے کے لیے اس ملک کو سیکلور بنانے کے لیے آپ کے اتحاد کی ضرورت ہے آپ اعلان کرتے ہیں ہر پارٹیوں سے بالخصوص یو پی اور بحار میں بیو پی اور بحار میں پارلیمنٹ میں ایک سو بیس سیٹیں ہیں اور ایک سو پانچ بی جے بی کے پاس ہیں آپ سوچئے کہ بغیر یو پی اور بحار کے کوئی پرائم ایسٹر بن سکتا ہے لیکن آپ نے ایک سو بیس سیٹیں کو کہا تین تین چار چار پارٹیاں لڑ رہی ہیں مسلمان اپنا وڈ دسٹیبوٹ کر رہا ہے اور اس وجہ سے ایک سو بیس میں سے ایک سو پانچ سیٹیں بی جے بی کے پاس آ گئے ہیں اور حاکی میں وقت بن گیا اور آپ اپنے گھروں میں یہ آپ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ آپ کون سے غزہ کھائیں گے کون سا کھانا کھائیں گے کچھ لباس میں رہیں گے آپ کے مدرسوں میں فوٹوگرافی ہوتی ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ دیج بھت ہیں یا دیج دروہی ہیں پھر بھی کچھ لوگ یہ ایسے ہیں جن کو بڑا شوق ہے ہمیں الیکشن کا الیکشن لڑ رہا ہے اگر یہ بیماری آپ کے اندر ہے تو دو ہزار انیس کے بعد یہ بھی ختم ہو جائے گی سمجھنے کوشش کیجئے جو کچھ آج کل اغپارات میں آ رہا ہے انڈین ایکسپریٹر سریز جا رہا ہے اس کو لفظ بلفظ پڑھنے کی کوشش کریے اگر نہیں سمجھ پا رہا ہے تو میں نے جو آپ سے کہا ہے اس پر توجہ دیجئے سوچئے اس بات کو کہ میں صرف اور صرف مسلمانوں کا اقتدار چاہتا ہوں اس کا اقتیار چاہتا ہوں اس کا وقار چاہتا ہوں لیکن اگر آپ اپنے وقار کو قائم نہیں رکھ سکتے اپنی ذاتی ہے اس پہ اور یہ بیٹھ کے اپنے کمروں میں بیٹھ کے کہ صاحب ہم اپنے حق چھوڑ دیں گے کون سا حق ہے آپ کے پاس ایک مسلمان ایک ہندو لڑکی مسلمان اسلام قبول کرتی ہے اشتہار دیتی ہے مہینوں لگاتا ہے یہ فیصلہ کرنے کے لیے یہ حق ہے آپ کا اس پہ تو آپ بولتے نہیں ہیں اس پہ تو آپ کی ہمت نہیں ہے آپ بولیں کہتے ہیں ہمیں ووٹ لنے کا آخر ہے کیونکہ الیکشن کو آپ نے ایک میلہ سمجھا ہوا ہے ایک جشن سمجھا ہوا ہے کہ الیکشن میں ہم توپی لگا کے پیسے کمائیں اور جشن ملائیں اگر جشن ملائیں تو بہت قریب ہیں آپ یہاں کہ آپ کا وجود ہی ختم ہو جائے گا اس لیے میں آپ کو سمجھانے کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے دماغ کو استعمال کیجئے اور اپنے اس پریشر کو بلڈ اپ کیجئے ابھی صرف مائع وطی اور ملائیں سنگھ جڑے اور یہ میں نہیں اس کا کریڈیٹ دینا چاہتا کہ اس میں میں نے کتنا کام کیا ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ نے یہ پریشر ڈالا تو بیہار میں بھی اور یو پی میں بھی یہ صرف دو اسٹیٹ سمجھ لیجئے تو آپ اس ملک میں بی جے پی اور آر ایس اس کا ناتفہ بن کر دیں گے اور ہندوستان کی گلدی وہ کبھی نہیں بیٹھ پائیں گے اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو سو غور کیجئے گا اس پہ بہت بہت شکریہ